کہ مصوف کے بارے میں بتایا کہ یہ جو غریب وزیراللہ لائے تھے پہاڑوں سے لائے تھے کہ جناب ان کو پتہ ہے کہ غربت کیا ہوتی ہے انہوں نے چار گھروں پر سیکرورٹی دی ہوئی اپنے پر اس وقت جن پر آپ لوگوں کا لاکھوں کروڑوں پر اس قوم کے خرچ ہو رہے ہیں جو خان صاحب نے بچانے تھے اور جو آپ اور ہم سارے شریف خاندان پر بیٹھ کے تنقیدیں کرتے تھے کہ انہوں نے یہاں پر بیٹھ کے کیمپ آفسز بنے ہیں ان کا تونسہ میں گھر ہے وہاں پر پولیس فورس ہے وہ کیمپ آفس بنے گی آپ کا چلو جی بنے ہیں ضروری ہے جناب آپ کی علاقے میں بدمات کی ناوہ آپ کی علاقے میں ٹیک آنا اگر نہ ہو شش باشی نہ ہو تو کیا فید ہے اگر آپ کے شش کا نہ ہو اس کے بعد ان کا ڈیرہ غازی خانہ میں گھر ہے یہ گریب ڈھونڈ کے لائے تھے جی گریب آدمی تو آپ کو آکے علاقے کے لوگ آکے غربت دور کرے گا ان کا وہاں پر گھر ہے دوسرا گھر وہاں پہ الہیدہ پولیس اور سیکیورٹی ہے اور پھر تیسرا گھر ملتان میں ہے دوسرا روڈ پہ جائیں لوگوں کا وہاں پہ جینا مرنا حرام ہو چکا ہے کہ پروٹوکول ہے ڈیوٹیز ہیں وہاں پہ الہیدہ انہوں نے سیکیورٹی دیوئی ہے چوتھا گھر لاہور میں ہے سر آپ کہیں گے کسی وقت میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا کہ ان کے گھروں پہ کیا کیا خرچے آ رہے ہیں کیا کیا یہاں پہ چیزیں آ رہی ہیں بزدار صاحب نے پنجاب کی قسمت بدلی یا نہیں بدلی سریکی علاقوں کی ٹکے کہ میں ابھی وہاں سے لائیہ سے ہو کہ آگو بتا مورم پہ چار دن میں نے گزار بہت ترین سڑکیں اب بہت ترین انفرسٹرکچر پہلے سے بھی خراب ہو گیا بہت زیادہ میں آپ کو تصویریں مجھے یاد نہیں رہا میں آپ کو دیتا آپ کا پروڈیوسر یہاں پہ سکرین پہ دکھاتا کہ یہ بڑے مین روڈز ہیں جن کی حالت ہو گئے اور انہوں نے بیٹھ کے اپنے پروٹوکول میں اپنے رشتے داروں میں ہاں اپنے علاقے کے لوگ میں سنا ہے انہوں نے اپنا جو گھار ہے اس کے اوپر ایک پتہ نہیں کتنے کروڑ پہ لگا گیا اپنی سڑک جہاں پہ صرف ان کا گھار ہے سر چار گھروں پہ جس پہ پولیس لگئی ہوئی ہے جس پہ سیکیورٹی لگئی ہے سڑک بھی بنائی ہے کہیں ڈی جی خان کہیں جہاں پہ بھی ان کا گھار ہے اور انہوں نے ماں سے بھی اپنے تونسہ اور اپنے گھر کے علاوہ پورے پنجاب میں آپ کو کم ساؤت کی میں بات بتا رہو کوئی کام نہیں ہے چون کے وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر اور کام کا کوئی بندہ اگر آپ کو پنجاب میں ڈلیور کرتا نہ ذرا انہیں کو دیکھ لیں ای جی کو دیکھ لیں یا آپ کو چیف سیکیورٹی کو جو کچھ آپ کے منارے پاکستان پہ جس کی خان صاحب نے مضمت کی اور کہہ رہے تھے یا چار گھنٹے تک اتنا بڑا کراؤڈ ہنگامہ کرتا رہے منارے پاکستان پہ اور آپ کی پولیس کو آپ کی فورس کو پولیس چیف کو کسی کے پاس سیکیورٹی پلان نہیں ہے آپ کا کوئی بندہ وہاں پہ موجود ہے اس سے بڑی کوئی شرم کی بات ہو سکتی ہے اور آپ کہتے ہیں پنجاب میں اس نے ڈیلیور کیا ہے اور خان صاحب کے بارے میں اپنے ہی ان کے وزیر نے کہا تھا ای بیش کہ میں ان کا نام لے سکتا انہوں نے کہا کہ خان صاحب کوئی بھی طاقتوار آدمی کسی اچھی پوسٹ میں نہیں لگنے دیتے ہمیشہ وہ کمزور آدمی کا چریس کریں گے انہوں نے بزدار صاحب کو جس طریقہ پنجاب حوالے کے اس کا نقصان پتی کیا ہوئے ان کی بائیس سال کی ایفرٹ تھی کہ ہاؤس آف شریف کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا بہت بڑا کام تھا جو خان صاحب نے کیا ان کو بیس سال لگے ہیں ہاؤس آف شریف کو ڈیمالش کرنے میں اور بیس مہینے لگے ہیں بزدار صاحب کو اس کو دوبارہ کھڑا کرنے میں کہ دوبارہ وہیں پہ اس وقت انہوں نے پی ایمیل نواز کو کھڑا کر دیا اپوزیشن کو کھڑا کر دیا ایک اور جو روح صاحب نے